بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا جو بندہ اپنے بیوی بچوں پہ یا اپنے گھر والوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے ان کے کھانے پہنانے میں کیا اس کا بھی ثواب ملتا ہے تو اس چیز کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سنیں گے آپ بھی سنیئے انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا پھر کسی مسکین کو دینے میں خرچ کرے یا غلام ازاد کرنے میں کوئی دینار خرچ کرے اور پھر جو دینار وہ اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرے ان سب میں زیادہ افضل وہ دینار ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کا اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا گیا مال افضل ہے اور یہ صدقہ کے طور پہ شمار کیا جاتا ہے جبکہ دوسری حدیث میں حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس آپ سے یہ روایت ہے آپ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو یہاں تک کہ جو کوئی چیز تم اپنے بیوی کے موں میں ڈالتے ہو کھانے کی اس کا بھی تمہیں صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے اور پھر اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتے ہو یا بندہ جو بھی اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے وہ میزان میں رکھا جائے گا کہ جو پیسہ اس نے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کیا ہوتا ہے جبکہ دوسری ایک اس کے علاوہ اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو اس کا بھی سوا ملتا ہے تو جس صحابی نے یہ دیس بیان کی آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر گھر گیا میں نے جا کے اپنی بیوی کو پانی پلائے اور میں نے پھر اس کو یہ بات بتائی تو بالخصوص میرے وہ تمام دوست حباب جن کے ذہن میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بیوی کو دبا کے رکھو یا بیوی کو پاؤں کے نیچے رکھو یہ جاہلانا سی بات ہے بعض یہ بھی کہتے ہیں بیوی تو پاؤں کا جوتا ہے حالانکہ یہ سراسر اسلام اور اخلاق کے خلاف ہے نہ اسلام نہ دین اس کی اشارت کرتا ہے نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی معاشرہ اور نہ ہی اخلاق اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ ظلم کریں یا اس کو آپ نچلی سطح پر رکھیں کہ آپ اس کو عزت احترام نہ دیں اسلام بھی حکم دیتا ہے اور اخلاق بھی یہی کہتا ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ اچھا برطاو کریں ہم سب کا کیا منصب ہے یا ہماری کیا اوقات ہے آپ سب سے اعلیٰ منصب سب سے بڑی عزت اور سب سے اعلیٰ مرتبے والے کو دیکھیں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے بیوی کی عزت احترام خود کر کے دکھایا یہاں تک کہ یقین مانیں جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ ہمارے آقا اس قدر ہر کسی قدر احترام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ آئیشہ کے ساتھ محبت کے اظہار کے لئے کہ امہ آئیشہ جس پیالے سے پانی پیتی تھی نبی پاک کی بیوی امہ آئیشہ جس پیالے سے پانی پیا کرتی تھی تو نبی پاک محبت کا اظہار کرنے کے لئے اسی پیالے سے اسی جگہ پہ ہونٹ رہ کے پانی پیتے تھے جہاں سے امہ آئیشہ پیتی تھی تو بیوی سے محبت کا اظہار کرنا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اسلام کا تقاضہ ہے کہ آپ اس سے محبت کریں گے آپ کا گھر انشاءاللہ گلے گلزار بنا رہے گا اور پھر دیکھیں بیوی تو بیوی بیوی کی جو دوستیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ساتھ بھی اچھا برطاو کیا کرتے اس طریقے سے کہ جب امہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھی تو روایات میں ہے کہ جب کبھی کوئی اچھی چیز رسول اللہ کے گھر میں بنتی یا آتی تو رسول اللہ ان میں سے کچھ نہ کچھ حدیعہ یا توفتان امہ خدیجہ کی جو سیلیاں تھی دوستیں تھی ان کے گھر بجوایا کرتے تھے کہ جب میری خدیجہ زندہ تھی تو میری خدیجہ اپنی دوستوں کو دیا کرتی تھی تو بھئی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ اس کو خوش رکھیں جو اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے اپنی طاقت کے مطابق ضرور اس پہ مال اس کے کھانے پینے پہننے میں خرچ کریں اللہ پاک اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا یعنی وہ صدقے کے طور پہ شمار ہوگا جو اپنے بچوں پہ جو اپنی بیوی پہ گھر والوں پہ مال خرچ کر رہے ہیں آپ کو صدقے کا ثواب مل رہے تو آپ کوشش کیا کریں خوش دلی کے ساتھ اہل خانہ پہ خرچ کریں اللہ پاک اس خرچ کیے گے مال کے صدقے سے مزید رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور پھر اللہ بھی راضی رسول بھی راضی ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اہل خانہ بھی خوش ہوں گے اور انشاءاللہ گھر گلزار بنے گا جن کو گھر میں لڑائی کی شکایت ہے وہ اسلام کے نبی کے اس طریقے پہ عمل کر کے دیکھیں کہ اپنی بیوی کو عزت دیں اپنی بیوی کی بات سننا شروع کریں اس کی بات کو سمجھنا شروع کریں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور بغیر اس کے کہے اس کی ضرورت کے لیے یا ویسے ہی اس کی خوشی کے لیے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی پہننے کی اس کو لا کے دیا کریں دیکھئے گا انشاءاللہ بغیر کسی کے کہے بغیر پریا پنچائتوں کے آپ کی ساری لڑائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اللہ پاک سب کے گھروں کو شاد عباد رکھے اور سب کو آپس میں اتفاق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو